فَالْشِدْتُ رَحَا لَقُمْ مُنِينَ وَهُوَا غِطَانَ لوگوں مجھے معلوم نہیں ہے کہ جس بات کی تمہیں خبر دی جا رہی ہے وہ قریب آ چکا ہے یا دور ہے وَإِنَ عَدْرِي لَعَلَّهُ فِتَّتُ لَكُمْ وَمَتَعُونَ الْاہِينَ اور میں نہیں جانتا ہو سکتا ہے اللہ کچھ اور محلت دے دے تمہیں اور کچھ اور آجمائش جو ہے اس کے لئے تمہارے لئے کوئی اور محلت عطا فرما دے ہو سکتا ہے تو میں بھی کسی دعوے سے نہیں کہہ رہا لیکن دو امکانات ہیں امکانات امکان نمبر ایک کیا ہے ابھی عالم اسلام کا ایک سالڈ بلوک ہے جو یہودی ورلڈ آرڈر کے نگاہوں میں کھٹک رہا ہے میں کھٹکتا ہوں دلے یزدہ میں کانٹے کی طرح اگرچہ ان کی سٹریٹیجی کیا ہے ایک ایک کر کے ان کے حصے بخرے کر کے تیا پانچہ کرو ابھی وہ بلوک کونسا ایران ہے افغانستان ہے پاکستان ہے اور روسی ترکستان سے آداد ہونے والی جو ریاستیں ہیں یہ ایک سالڈ بلوک یہ عجمی مسلمان عربی نہیں عربی گئے یہ نوٹ کر لیجئے اس لیے کہ عربوں کو اللہ نے فضیلت دی تھی محمد علمے سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم یہ رتبہ بلند بلا جن کو مل گیا لیکن ساتھ ہی اللہ نے دھمکی بھی دے دی تھی سورہ محمد میں اگر تم پیٹ دکھا دوگے اس بیشن کو جو ہم نے تمہارے حوالے کیا ہے تمہیں ہٹائیں گے کسی اور کو لے آئیں گے اور یہ بات ہو چکی ہے تیرویں صدی عیسوی میں بارہ سو اٹھاون میں جب سقوط بغداد ہوا ہے عربوں کے ہاتھ سے عالم اسلام کی قیادت چھین لی گئی ماہ دور کر دیئے گا اس کے بعد قیادت کن کے ہاتھوں میں آئی ترکوں کے ہاتھ میں ترکان تیموری ہندوستان میں ترکان سفوی ایران میں ترکان سلجوکی میڈل ایسٹ میں اور ترکان عثمانی کا تو کہنا ہی کیا ہے وہ ایشیا مائنر سے چل کر آپ کو معلوم ہے کہ مجھد کی یورپ کا کتنا بڑا علاقہ جو گریٹ آٹومان امپار کی صدی کے آغاز تک قائم تھی اس صدی میں عجیب عجیب موجزے ہوئے ہیں گریٹ آٹومان امپار جو تین برے آدموں پر محیط نام و نشان ختم جی گریٹ یو ایس ایس آر نام و نشان ختم اب تو روس صاحب ایک ملک کی ایسی سے رہ گئے یہ اس صدی میں دو دو ہوا اور وقت نہیں ہے میں اور آپ کو کیا بتاؤں اس صدی میں تو بڑے بڑے عجیب آجوبے ہوئے ہیں بڑی بڑی دو عظیم جنگیں ہو چکی ہیں تیسری جو ہے سر پر کھڑی ہے دور نہیں ہے جس کو حدیث میں کہا گیا ہے الملحمت العظم تاریخ انسانی کی حظیم ترین جنگ اور وہی صلیبی جنگ جس کا آغاز بوستیاں سے ہو چکا ہے بارال اس وقت جو میں کہہ رہا تھا ورنہ میرے پاس تو یعنی یہ کہ درد دل کہنے کے لیے وقت نہیں ہے مجھے اپنی بات کو محدود کرنا پڑ رہا ہے لیکن میں بارا ہوں اصل موضوع کی طرف کہ ایک امکان تو یہ ہے کہ اس بلوک میں اسلام کا احیاء ہو اور اس کے لیے کچھ نویدیں بھی موجود ہیں احادیث نویہ میں وہ تو آپ نے سنا ہوگا اقبال کا شیر میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے حدیث میں آتا ہے یخرج ناسم من المشرق یوتیون للمہدی یعنی سلطان ہی مشرق سے فوجیں نکلیں گی یہ جو کہ مہدی کی حکومت قائم کریں گے اور یہ ہوں گے ہوں گے حضرت فاطمہ کی نسل ہی سے رضی اللہ تعالی عنہ لیکن عالم عرب کے اندر پھر ایک طاقت بن کر ابریں گے باطل کی قوتوں کے خلاف جہاد کریں گے لیکن ان کو مدد آئے گی دو طرف سے ایک زمینی مدد آئے گی مشرق سے ایک آسمانی مدد آئے گی عیسیٰ ابن مریم کا نزول حضرت مسیح علیہ السلام جو زندہ آسمان پر اٹھائے گئے تھے نازل ہوں گے اور در حقیقت ان دو مددوں کے نتیجے میں یہود کا قلعہ کمہ ہوگا اور یہی گریٹر اسرائیل ان کا گریٹر گریو یارڈ بن کر رہے گا عظیم تر قبرستان بن کر رہے گا اس کی بڑی واضح حدیثیں موجود ہیں اس کی بڑی تفصیلی خبریں موجود ہیں یہ احادیث کی کتب کے اندر بدقسمتی سے ہماری اس کی طرف توجہ نہیں ایک تو یہ ہو سکتا ہے اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے نوٹ کیجئے گا نہیں ترمزی شریف کی روایت ہے اور خوراسان حضور کے زمانے میں آج کے افغانستان کا نام تھا جتنا خون یہاں پر خلوص کے ساتھ دیا گیا ہے اس کی مقدار بھی کم نہیں ہے یہاں سے خیر برامد ہوگا اور دوسری بات اپنے بارے میں نوٹ کر لیجئے یہ پاکستان بچا کھچا پاکستان وٹ ریمینز آف پاکستان یہ اصل میں ہے کیا وہاں بہت خوبصورت انداز میں فرما رہے تھے یہ تین سو تیرہ نہیں تھے اسلام تھا اسی طرح روٹ کیجئے پاکستان نہیں ہے چار صدیوں کی تجدیدی مسائی کا حاصل ہے آپ نے کبھی نوٹ کیا ختم نبوت کے بعد اب سب سے اونچا منصب کل کا ہے مجددین سننے ابی دعوت کی روایت اِنَّ اللَّهِ يَبْا صُفِيحَ ذِهِ الْأُمَّةِ اَلَا رَاسِ قُلِّ مَيْتِ عَامِن مَنْ يُجِدِدُ الْأَحْدِينَهَ اور نوٹ کیجئے کوئی بات ہے ایک ہزار برس تک سارے مجدد عالمِ عرب میں پیدا ہوئے جیسے ہی دوسرا ہزار سال شروع ہوا الفِ ثانی کا مجددِ عاظم شیخ احمد سرہندی کہا تھا سنم خانہِ ہند میں حاضر ہوا میں شیخِ مجدد کی لحد پر وہ خاک کہے زیرِ فلق مطلعِ انوار گردن نہ جھوکی جس کی جہاں گیر کے آگے جس کے نفسِ قرم سے ہے گرمی آرہا وہ پھر بارویں صدی کا مجددِ عاظم امام الحنشاء ولیاللہ دہلوی تیرہی صدی کا مجددِ عاظم سید احمد بریلوی اس کے خون کا امین اور اس کے ساتھ کے شہداء کے خون کا امین ان کے جسموں کا امین آپ کا خطہِ حدارہ آپ کا خطہِ سواد اس میں ان کی جانے ہیں جو گیر دی گئی ہیں اور وہ نہایت میں آج سیرز کر دوں دورِ صحابہ کے بعد اتنا خالص اسلامی جہاد پوری مسلمان تاریخ میں نہیں ملے گا جتنا وہ تحریکِ شہیدیں کرتے ہیں چودویں صدی حجری میں شیخ الہند جیسا مجاہدِ عاظم کے انگریل نے گرفتار کر کے قید بھی کیا ہے تو کہاں ہندوستان میں نہیں کہاں جزیرہِ سائرس کیا نام تھا بالتا جزیرہِ مالتا بہرہ روم میں اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز ایسے غدل سرا کو چمن سے نکال دو کہیں ہندوستان کی کسی جیل میں ہوا تو شاید اس کے نفس کی گرمی ہی سے کوئی حرارت پیدا ہو جائے اور اسی صدی میں چودویں صدی حجری میں اقبال جیسا مفکر اسی چودویں صدی حجری میں محدودی جیسا مصنف اسی چودویں صدی حجری میں مولانا الیاس جیسا مبلغ رحمہ اللہ عظیم شخصیتیں آج پورے عالم اسلام میں آپ کو تبلیغی دوست ملیں گے یہ کہاں سے شروع ہوئی تحریک تیلی کی ایک چھوٹی سی مسجد وہ مسجد بنگلے والی اب تو بڑی عالی شان ہو گئی ہے جب وہاں شروع ہوا تھا کام بڑی چھوٹی سی مسجد یہ سارے کام یہاں کیوں ہوئے پورا عالم اسلام آزاد ہوا کہیں نعرہ اسلام کا نہیں لگا کہیں عرب قومیت پر کہیں کسی اور عصبیت پر تحریکیں چلی ہیں صرف تحریک پاکستان تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کوئی سبب ہے کہ یہاں قرار داد مقاصد پاس ہوئی حاکمیت اللہ کی ہے جی اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں یہ سارا ماضی سامنے رکھئے اور حضور کی دی ہوئی پیشنگوئیوں کا مستقبل سامنے رکھئے ان دونوں سے ثابت ہوتا ہے اس خطہِ عرضی سے کچھ ہونا ہے موسیقی 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 موسیقی